موسیقی یہ ان میں سے ایک ہے کہ ہر دل عزیز رہتی ہے مجھے نہیں بتا ان میں کیا میجک ہے میں آج پوچھوں گی سرم جنگ سے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ میں میرے حال ٹھیک ہے آپ کے کیا حال ہے ہم اتنے فرمول ہو جاتے ہیں ہم کیامرا ہوتے ہیں کہ ہاں 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 میں بالکل ٹھیک ہوں بھر تھانکی سو مچ فر سچا نائس انجر نہیں لیکن یہ بالکل ٹھیک بات ہے میرا پہلا question بھی ہے تم سے اچھا ایسی کیا چیز ہے بھائی ہمارے اپنے کلیگز میں سے کسی سبھی یہ نہیں سنا اور سانم کی بات سانم اتنی positive کیسے اور ہاں کس طرح maintain کرتی ہو شاہستہ میں میں socialize کرتی نہیں ہوں جب میں socialize کرتی نہیں ہوں تو کسی کو کوئی point ہی نہیں ملتا کیا بھولیں گے بچارے but actually یہ بات میں آپ کے لئے بھی کہوں گی because آپ بھی بڑی positive ہیں آپ سے پہلی دفعہ جب میری ملکات ہوئی تھی جب میں morning show host نہیں کرتی تھی آپ کا ہی show آئی تھی guest اس کے بعد جب آپ گئی تھی تو آپ کا show host میں تم سے ایمبریس ہو گئی تھی میں نے سوچا یار کیونکہ آپ جب چھوڑ کے جاتے ہیں اور وکیشنز پر جاتے ہیں اور آپ کو تنشن ہوتی ہے اپنے show کی وہ ایسا تھا نہیں میرا host کبزہ پہل ہے سویٹ نہیں وہ ڈر ہوتا ہے نا ہم تیوی بے تو باتیں نہیں کر سکتے لیکن اگر اس کی ریٹنگ آگئی تو میرا show تو گیا اچھے تو بتاو ریٹنگ آئی تھی کیا نہیں ریٹنگ تو آئی تھی لیکن پتہ نہیں تم کونسی کوئی فرشتہ تھی کہ تم آئی نہیں نہیں جو لوگ کی جگہ ہوتی ہے وہ نہیں کی رہتی ہے لیکن شروع میں مجھے مجھے آدھ ہے جب تم نے مرا جیو والا show اندلوں میں کیا تھا تمہیں morning show بہت مشکل لگا تھا بہت مشکل تھا وہ فر ایساں کے ساتھ ہوت کرنا تو ایسا تھا کسی دشمن کے ساتھ کیونکہ ایساں 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 is a great friend لیکن ایساں ہے اس کو اپنی space چاہیے ہوتی ہے تو بتاو رہا کرتا تھا شاہستا اب ہم نے انٹرو ساتھ دیا یہ وہ جاتا تھا چھپکے سے زیشان کے پاس ڈائکٹر کے پاس سنو جا رہا میں میں اکیلے ہوں گا تو اب بریک سے چند سیکنڈ پہلے تیس سیکنڈ پہلے میں ادھر کھڑی ہوں میں ایساں بھی کھڑا ہوئے وہ کنوینیٹلی وک کر کے سکونے میں جائے گا آدینس کے پاس اب 10 سیکنڈ رہے گا اس نے کہا کہ 5,4 تو سنو ادھر سے start کر دیا اب میں 5,4 3,2,1 پہ پہلے گا میں کہتا ہی تھی ایساں تم کھڑا اچھا تمہیں کبھی یہ issues نہیں ہوں کہ اس نے start کر لیا یا میرے شو میں میں نے guest بھی دیکھے بہت سارے بڑا سکون میں رہتا بندہ ہاں بالکل اسی چیزوں میں لگ جائے اوہ گوڑ اس کو سکرین ٹائم مل گیا تو پھر تو آپ کی ہوگی میں تو سوچتا تھا شکر اللہ کا دس منٹ اس نے لیے پانس منٹ اس نے لیے تھانک گوڑ بریک آگئی تو میرے پاس کم ٹائم آنا آج جاتے تھے آج جاتے تھے مرنگ شو چھوڑنے کے بعد تمہارے روٹین میں کیا فرق آیا میرے روٹین مرنگ شو میں بہت ہوتا ہے مرنگ شو میں ریٹنگ کا اور پھر اوہ گوڑ کل گیسٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ٹائم پہ چیزیں کرنی ہے ٹائم پہ فون لائنس خراب ہو گئی میں کیسے نکالوں گے آتا ہے گھنٹوں اور ملہب کال تو مجھے اور گیسٹ نے منا کر دیا ہے اس کا موڈ خراب ہو گئے اس بریک میں اس سے بہت ساری اچھی بات کرنا تاکہ اگلے بریک میں اس کا موڈ اچھا ہو سونے جی وہ ہے نا دیر میں گھاڑی پہنچی تھی ان کا موڈ نہیں اچھا سانم جی پلیز آپ ہنے میں کیوں ہنے موڈ نہیں اچھا تو تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی ام شور you can totally relate to this اچھا میں بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتی ہوں مگر آپ مرنگ شو کے بعد تھوڑا ایک تم ریلیکس ہوئی ہو تم نے قسام کے ساتھ علایا کے ساتھ زیادہ time گزارنا شروع کیا ہے اچھا اچھا لیکن ان ساری چیزوں میں تو میں کیا لگا مرنگ شو نے کبھی ایسا کیونکہ سنم جو ہے پہلے اوویسی وہ ایک میوزک ویجے تھی اور میوزک چینل پہ تھی پھر اس کی بلکل بہت بڑا ترن تھا ہے نا مرنگ شو کی لائف میں آنا اور اس نے ایکٹنگ بھی کی وہ بلکل لوگوں کو لگتا تھا کہ میں نے شاید میں نے اور ہوسٹ ہیں ہم نے بہت کمپرومائز کر لیا تھا جس کر لیا تھا مرنگ شو کے ساتھ کہ کچھ ایسے کونٹنٹ ہوتے تھے جس پر نہیں ہم بول پاتے تھے لیکن ہم نے بنا لی تھی کہ نہیں بولنا ہے کیونکہ ریٹنگ آنیا ہے تم نے نہیں بولا تم نے اپنی کلاس مینٹین رکھی مجھے یہ لگتا تھا شاید تھا there were so many times لیکن بعد میں پھر مجھے لگا کہ اوو اچھا شروع ہو گیا ہے کام جو پہلا سال تھا میرا تو اس میں میں نے بڑا کوشش کی کہ نہیں پھر افکورس پھر آپ کے پاس وہ سارے چیزیں آتی ہیں ریٹنگ اس کی کیا ریٹنگ اس کی کیا اور پھر آپ اپنے آپ کو دیتی کیا میں ہی دھر ہوں اچھا کیونکہ وہ شایستہ تو اپنے بچوں کے بارے میں اتنی بات کرتی ہے آپ الہاہ کے بارے میں بات کیا کریں لوگوں سے کنیکٹ ہو کنیکٹ ہو تو یہ ٹیم بولتی تھی میری ٹیم تو کہتی تھی شروع سارٹنگ ندا کہ ان کی شادی نہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں یہ تو کیسے کریں گی آم آسس سے کنیکٹ نہیں کر پائیں یہ تو بھئی یہ لڑکی ہے ویجے کو آپ نے رکھ لیا ان سے تو ہوگا نہیں اور میری ٹیم کہتی آپ اتنا سچ کیوں بول دیتی ہیں گر میں جو چل رہے آپ کی لائے مطلب آپ کیوں بول دیتی ہیں تو یہی والا چکر تو پہلے شادی نہیں ہم سب کے ساتھ سیم ہوں I'm sure Nida کے ساتھ بھی ہی ہوتا I'm sure تو دوست ہوتے تو دوستی میں سب بتا رہتے ہیں ہم آئے پر گیسٹ آکے کھولتے نہیں اور دوسرے دن اتنی ڈانٹ پڑتی تھی سیم کہ دیکھا وہ وہاں پہنچی ہی تھی آپ نہیں پہنچی آپ کے بس ٹائم نہیں ہے اے بھائی نہیں جانا مجھے ہاں میں نے بھی کہا میں نہیں ہوں سوشل آپ کو پتا تھا پہلے میرے اببو ڈائریکٹر نہیں تھے میرا میہ ڈائریکٹر نہیں ہے ختم ہوگی بات میں یہ ہوں ہاں یہ چیزیں ہوتے ہیں of course comparisons ہوتے ہیں it's very tough ہاں ہاں لیکن جب آپ اتنے لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں یا ایک ایسا show لائم لائٹ نہیں کہوں گی ایک ایسا show جو روز ہو رہا ہے تو آپ کو لوگ اپنے گھر کا میمبر سمجھنے لگتے ہاں یہ بات ہے کہ میں تو relate کرتی ہوں اس وقت سے آپ کچھ بھی کہلیں شاہستہ جتنا بھی لوگ کو برا لگتا ہے ٹھیک ہے there were see I will not say کہ 100% برا تھا there were there were times جب ہم نے اچھے content بھی دیا اور ہم نے کام کی باتیں بھی کیا ہاں there were definitely there were times جب content was stupid but اس وقت demand تھی کرنا تھا ہو گیا 3,000 روپے میں شادی کا جوڑا تو دیل کریں ہاں یہ میں نے اپنے شوہم بھی کیا آپ کی show کا یہ روٹی کو دیل کریں کام کیا اس کو redo کیا تھا تھوڑا اور اچھے سے تو اس کی بڑی ریٹنگ آئی تھی thank you so much thank you thank you تم نے بھی بہت سارا دیا تھا content بہت بہت ساہاں تو کپی تو ہوتا تھا آچھا ہم پہ کلنا یہ ہو گیا بس آج تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کو ایسے کر کے گھما کے سنیا آپ لوگوں نے پراٹے روٹیوں پہ بڑا اچھا شو کیا تھا ریٹنگ بھی آئی تھی اس کی میں تو ہران رہے گی کہ دو گھنٹا پراٹے روٹیوں پہ کیسے شو کیا بچ پوچھو مطلب اسی روٹی کو ادھر سے دکھائیں اسی روٹی ہوئے 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 مشکلتا ہے لوگوں کو پتا چلتا تھا پالک والی روٹی تو پتا نہیں کون سی روٹی کون سی روٹی کیا کچھ استعمال ہو ستی ہیں بچہ با کھانا روٹی میں ڈال کے ہاں تو اتنی بلائی نہیں بہت ساری عورتوں نے بہت کچھ سکھا بھی میں نے سکھا اور مرنگ شو کا فائدہ ہے کہ لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں لوگ آپ کو سچ کہہ رہی ہیں آپ گھر کا ہی حصہ سمجھتے ہیں اچھا جب گھر کا حصہ سمجھتے ہیں پیار ملتے ہیں تو اسی طرح پھر ان پر کومنٹ کرنا بھی اپنا رائٹ سمجھتے ہیں چاہے آپ کسی ہاں ہاں میں ہمارے فٹوگرپ کے گھر گئی تھی تو ان کی چاچی ہے کوئی تھی جو آئیں میرے پاس کہتی ہے موٹی گینڈی موٹی اور میں یوں تھی جی کہہ رہی ہے اتنی دبلی کہہ رہا کہتی ہے تم تو اتنی دبلیو ٹی وی پر یہ لگتی ہے تو میں نے کہا اچھا مجھے لگا کہ مجھے کومنٹ دی رہی کہ تو میں یہ ہوں تو میں نے کہا ابھی جی مطلب اتنا کرنے کے بعد بھی تو کہتی ہے آرے تم تو بڑی پتلی ہو ٹی وی پر تو اتنی آتی ہے میں نے کہا جی تانکیو میں تو حراث ہوگی تیر جو اس وقت اسی طرح میرا خیال سب لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ بھی کہتی ہے آپ تو اتنی موٹی آتی ہیں ٹی وی پر یہ کہہ دیا اس کے بعد لیکن ویسے تو پتلی لگتی ہے جو پہلا وہ آتا ہے نا آپ کا دل تھام لیتا ہے کہ مطلب یہ تو ایکسٹریم تھا لیکن ای نو پیار بھی اسی طرح ہی ملتا ہے تو پھر جب لوگ کومنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ای وز حراثد اچھا مجھے میرا جو ویڈ گین تھا وہ پورے پاکستان کا ایک ہیڈنگ بن گیا کہ نیو بہت بری بڑی شیمی بہت مطلب ہم پتہ نہیں ہم اس سے آگے کیوں نہیں نکل پاتے اور ہم کیوں سٹک ہو جاتے ہیں اتنی فضول اور بیکار چیزوں میں اور جبکہ سب کو بتا ہے کہ وہ ایک نورمل فنومنہ ہے خاتون کی لائف کا اور اس کو گزرنا ہے ہاں جب لوگ لکی ہے ہوئی ہوگی کسام کا کیا کیا راکشن آتا تھا میں دیپریس تھی مجھے شو نہیں کرنا تھا I cried I cried کہ what is this میں جہاں دیکھوں اور پاکستانی دراما پیج تو پتہ نہیں کتنی اچھا میں نے ایک جگہ دیکھ لیا چلو میں نے ignore کر دیا میں کہ چلو یہ بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو مجھے نے وہی چیز اٹھا کے اور کومنٹ اٹھا کے ہر جگہ لگائے کہ وہی چیز کہ تھا جیز یا وہی چیز مجھے کہ اٹھا کے انگیز کیسی دیکھ چیز کسی کیا چیز جنگیں جنگی کسام مجھے مجھے نہ کرنا یا چیز چیز ہی چیز سو مبارس سی دیمائی پیش روی کرنگی مٹی ای پیش سعلی اور تم اپنی جرنی ان کے ساتھ شیئر کرو کوئی تو کیا ہوا اگر موٹی ہو گئے تو کیا ہوا اور آپ کو پتا ہے میں چیئر کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی میں خورسی کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی اور میں بال بیچ کی مانگ کرنا شایستہ ادھر تک میں بال رکھتی تھی اپنے تاکہ میرا موہ چھوٹا ہے مجھے میمونہ نے بولایا and she's like she messaged me کہ what's wrong change the hairstyle پورا ایک مہینہ ہو گیا بال یہاں سے جائیں نہیں رہے کہ کیا اور خورسی کے پیچھے کھڑی ہوں conscious ہوں نہیں ہوں perform نہیں کرتی آپ perform ہی نہیں کرتے نہیں نہیں یہاں سے مت لینا یہاں سے نہیں یہاں لینا یہاں سے لینا چھوٹ آپ کی بہو رو جاکے exactly پھر then she said it's okay then Sultana Appa call me she said kya مسلا ہے لڑکی میں نے کہا Appa میں بہت موٹی ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا so Appa said ہم موٹا پتلا نہیں دیکھتے ہم ٹالنٹ دیکھتے ہیں بول دو سب کو یہ وہ تو اس دن مجھا ذرا یہ تو چینل والوں کی طرف سے بھی بڑی سپورٹ nice nice I will give all the credit to my channel and Sultana Appa and Mehmoona because انہوں نے بھی وہ confidence وہ پوچھ دیا at the back of my head یہ بھی تو تھا پتہ نہیں چینل کو کیسا لگے گا چینل کے سوچا کہ they gave me my sweet time کہ چلے آر یہ اپنا کریں گے ایک تو یہ والی چیز بہت بھوری تھی and hurtful تھی and I'm sure family کے لئے تمہارے لئے torturous رہی کوئی شو ہم لوگ کر رہے تھے ان دنوں میں وہ کوئی black base لگا دی گئی تھی کسی model کو اور پھر وہ اتنی بڑی controversy بنی تھی اور وہ وہ کیسے سہی تھی وہ سہی نہیں تھا وہ سہی نہیں تھا actually وہ سہی نہیں تھا but ہم it was stupid of us کہ ہم سے ایسا ہو گیا آپ کو پیدا جب live shows ہوتے ہیں لیکن کہیں بھی racism کا element نہیں تھا میں am I stupid کہ on national television میں اتنی میں I don't want to be called racist generally ہر بندہ nobody wants to be called racist and I am not racist at all but ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شوز میں کچھ نیا لاؤ کیا کریں کیا کلک کریں گا کس طرح لوگ رکھیں گے کس طرح ہمارا چانل دیکھا جائے گا تو اسی چکر میں ہماری ٹیم دیلی پانچ دن میں بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتے تو ہم اگزاست ہو جاتے ہیں اور ہم کبھی کبار کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب سکرین پہ آیا چیزیں بسکلی جو تھا اس کا theme وہ یہ تھی کہ آپ نے موڈل کا کلر چینج کرنا ہے بے ایک fair model or a dark model the point was you have to change the colour and changing the colour is not easy because کچھ لوگ orange base کیونکہ اگر آپ fair base پہ orange لگائیں گے اور پھر dark لگائیں گے کہاں سے dark ہوگے آپ direct dark base لگائیں گے تو ان کے concepts کلیر نہیں تھی it was just a challenge بہت سارے make-up America's next top model اور اس طرح کے shows میں بھی اس طرح کے challenges ہوتے ہیں only concept was کہ ہم صرف skin tone change کرا کے ان سے make-up کرا ہے لیکن screen پہ برایا definitely برایا it was bad but we didn't mean it we didn't mean it at all ہم نہیں چاہتے کچھ اس طرح ہوئے اور اگر for example لوگوں نے لکھا تھا کہ dark model لیتے ہیں اگر ہم dark model لیتے اور ان کو گھرا کرتے تو اس کو وہ بھی آتے وہ تو اور بھی برا تھا کہ you don't like dark skin جس کی طرح سے آپ fair tone پہ جا رہے ہیں so it was just you know kind of messed up میں بالکل مانتی ہوں ہماری طرف سے گلتی ہوگی لیکن کوئی غلط قسم کا مطلب نہیں تھا اچھا یہ تو ہوگی morning show بہت باتیں کر لینا اب ہم live پہ آتے ہیں علایا پہ آتے ہیں جب علایا آئی life میں پہلی دفعہ تم نے لیا کیا feeling تھی آنکھوں میں آسو تھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا اچھا اس وقت ہسپل میں نہیں سمجھ آتا مجھے تو نہیں آیا مجھے تو وہ رو رہی تھی تو میں بہت گھبرائی تھی یہ رو رہی ہے پلیز اماما اس کو لے لیں جب گھر آئینا تو میں نے اس کو جب اپنے ہاتھوں میں دیکھا اور میں نے کہا یہ میری بیٹی ہے پہ میں نے ساری دعائیں جو مجھے آتی ہیں تلکرسی ساری کل وہ پڑھ پڑھ کے روز میں پھکت پہ لیں اس کو نظر نہ لگ جائے اور میں تو اس کے نصیب کے لئے نو مہینے سے دعا مانگی تھی آپ کو اپنی والدہ کا مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی ماں کا اس وقت احساس ہوتا ہے بالکل جس طرح میں اس کے لئے اممہ کس چیز سے گزری ہوں گی that's true اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا اممہ اممی یہ کر دیں میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری بہن اممہ وہ کہتی تھی رات کے دو بجے اممی مجھے چاول کھانے بنا دیا میری اممہ اٹھ کے بناتی تھی اممی کہتی تھی آپ کو بنانے کی زورت نہیں ہے اممی کہتی تھی کچھ نہیں ہوتا چھوٹی ہے اب الائی مجھے جب اس کو سونا نہیں ہوتا صبح کے چار بجے بھی اگر وہ اٹھ جاتی ہے یا بارہ بجے بھی یا چار بجے جب بھی مجھے کہتی ہے مممہ I'm so hungry میں اگدم spring کی طرح اٹھتی ہوں میں فوراں نیچے جاتی ہوں جو بھی ہوتا ہے گرم ورم کر کے اوپر لاتی ہوں تو وہ والے چیز تھی راتوں کو جاگنا اور صبح مورننگ شو کرنا اور رات کو بچے نہ آپ کے ساتھ کچھ کیا کیا ہے کتنے وقت تک آپ جاگئے ہیں صبح کہنا اسلام علیکم good morning وہ کیسا تھا Exhausting بہت exhausting نیند آرہی ہوتی تھی irritated بھی ہوتے تھے نیند نہیں پوری ہو رہی سمجھ نہیں آرہا علایہ کی تنسل نہیں سمجھ میں تھا جب علایہ کا ڈائپور چینج کیا فرس ٹائم کیا کیا ہے میں کیسے کروں گی ایوہ اس طرح کی تھی لیکن پہلی دفعہ کرنے کے بعد سب سے ہی ہو گیا کیونکہ اپنا بچہ ہوتا ہے تو برا نہیں لگتا لیکن میں نے اس کو نہلایا کافی عرصے تک دو تین چار مہین تک پھر میری بہن جو مجھ سے چھوٹی ہے آنم کہتی ہے اممہ تھی نہیں اس دن تو آنم نے ہاتھ اوپر کہ میں نے کہا کیا کنجاری کہیں نہلانے میں نے کہا نینے پاگل ہوں کیوں کیوں گر جائے گی چھوڑو مجھے دے دو تو کہہ رہی ہے تم پاگل ہوں کیوں میں نے کہا میں نے کہا اس میں کیا ہے سیکھنا ہوگا کسی کو تو کرنا ہوگا تو میں نے کہا اچھا تو مجھو اس دن وہ شوق لگا جب یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہے پھر میں نے اس کو نہلایا اچھا بہنوں سے علایا کی کتنی بنتی ہے خالائیں علایا کی جانوں خالاؤں کی جانوں گی بلکل ایسا ہی ہے جب بھی کوئی بھی بھاہر جاتا ہے پورا ایک الگ سے سوٹ کے ساتھ جو صرف علایا کی خلپس پونیز ہر کچھ ہوتی ہے اس میں وہ لوگ بہت کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں I think وہ spoil ہو چکی ہے میری بیٹی مجھے ایسا لگتا ہے ہاں اچھا کسام سے bonding علایا کے بعد کیسی رہی بڑھی یا تمہیں لگا کہ ٹائم سارا علایا نے کھا لیا مطلب کچھ عرصے تک کسام ہوتا ہے جب آپ you know you've given a daughter she's so precious تو میری تو عزت بہت ہی بڑھ گئی میں اگم سے اس نے کہا کہ I respect you اور actions میں بھی دکھرا اس کے بعد ایک سال بعد normal واپس ہو گئی چلو ادھر بیٹھو کچھ نہیں ہوتا پہلے تو بڑا خیال کیا جاتا لیکن of course وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کسام's a great husband اس نے میری بڑی کیونکہ شو ہوتا تھا تو برپ بھی تو اور میرا سبح شو ہوتا تھا کسام کو جانتی ہو ہاں تو تم جب شو بز میں آگئی ہو اور یہ وہ اگلائی مرش ہے تو دماغ نہیں خراب ہوئے سوچا نہیں کہ نہیں 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 کوئی اور بھی ہو سکتا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں کوئی ایک مومنٹ بھی ایسا نہیں آیا کبھی بھی نہیں تو میں کسام کو بفور آئی سٹارٹڈ وی جنگ تب سے میں جانتی تھی تو اس نے میری پوری جرنی دیکھی ہے تیس ہزار روپے سے کسام کو سٹارٹ کر کے آئیستہ آئیستہ کر کے کر کے اب تک کسام تو مجھے تب جانتا تھا جب کسام مجھے اپنی امی سے پیسے لے کے کسام مجھے پیسے لے کے افکورس بکرس میرے پا پیسے نہیں ہوتے تھے ایک بیگ ہوتا تھا میرے پا اور ہم لوگ اس طرح گھومر ہوتے تھے تو ہم لوگ اس طرح گھومر ہوتے تھے ہم لوگ سب ابا امی کے پاکٹ مانی پی تو زندہ بھی زندہ ہوتے ہم لوگ بھی بنو اور ہم نبا مجھے ہم ہوتے ہیں ہم دنیا ہوتے ہیں ہم نے جانتا ہی ہم لگتا ہم کسام مجھے مجھے ایک تائم پہ جب آپ کو اتنا کوئی جانتا ہے میں اپنے خاص بھی وہ چیز بیچ میں ہوتے ہوتے ہیں تو کونسی چیز تیر میں لگتا ہے وہ اممہ کی طرف سے ملی تو مہین کونسی چیز تیر میں جس نے تمہیں میڈیا اس طرح سے بننے نہیں دیا جیسے تم نے کہا تم سوشل نہیں ہوں اور تم دوستیاں نہیں کی میں نے تمہیں بہت پارٹیز میں نہیں دیکھا مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میں نے نہیں دیکھا تمہیں تو کیا ایسی چیز تھی جہے تم گرانڈڈ رہی میری اببو کی ڈاٹے بہت زیادہ کبھی مجھے ایسا لگائیں پابندیاں بہت تھی مجھ پابندیاں میں آج تک I don't travel alone I always travel plus one تو بڑا ہوتا ہے تو میرے خالصوص پہ سب سے زیادہ پابندیاں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے جہاں ہمیشہ دینا پابندی کیوں تو پابندی بہت اچھی بھی ہوتی ہے definitely اچھی ہوتی ہے علایا پہ لگاؤ گی ہاں ہاں definitely لگاؤ گی جس طرح مجھے بڑا کیا لوگوں نے میں اس کو اسی طرح کروں بھی بڑا اس کو زیادہ چیزیں میل رہے ہیں بہت شلدی ہمارے بچوں کو ملی گئی ہیں ہمارا بچوں کو ہمارے بچوں کو محروم والا تو ہمیں لگتا ہے ہم سخت ہو رہے ہوتے ہیں نہیں spoil ہو جائے گی مگر خیر ہمیں اپنی باری میں ہی ہے تو بہت ہی اپنے آپ لگتا ہے تو کش نہیں تھا ہمارے پاس سب سے زیادہ جو پابندیاں لگی مجھ پہ لگی ہے انہم آمنا سونیا پہ کبھی اتنی نہیں لگی وہ ہوتا ہے پہلے پہ ہی سارا کر لیتا ہے جیسے میرے اببو کو نو سپیورسنگھ نہیں پسند تو میں نے ایک دن کہا ہاں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہاں سو میں نے کہا اببو مجھے کرانا ہی ہے جب میں 18 کے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کو اجاست مل جائے گی تو میں نے کہا اببو اسکوز می ساری دوستے کرانا ہی ہے پلیس میں ابھی جا کے ساروانہ کرانا ہوتا تھا نہیں بیٹا مجھے نہیں پسند کرانا ہوگا تو شادی کے بعد کرانا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں چھپ ہو گئے اببو نے منہ کر دیا کیا کہ سکتے ہیں جو اببو چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی ہے میرے لئے پھر انم جب 18 کے ہوئی اور آمنا چھو 16-18 جو بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں نوز پیرس کرانے ہیں میں نے کہا اببو کو نہیں پسند اببا نے منہ کیا ہے یار تم تو ہوئی پاگلنا جا کے اببو سے پوچا کہ اببو کرا لے اببو نے کہا بیٹا نہیں مجھے نہیں پسند ایک دفعہ پوچا دو دفعہ تین دفعہ اببو کہتا اچھا میں جواب دوں گا سوچ کے دوسرے میں نے کہا اببا نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کسی کنٹ دا تھوڑے دن بعد میں نے دیکھا دونوں آرہی ہیں نوز میں نے کہا یہ کیا کیا کہتی اببو جواب نہیں دی رہتے ہمارے خواب میں آیا ہے اببو نے کہا کر لو کچھ نہیں ہوتا اور میں نے کہا وارہ میں نے کہا میں نے کہا اببو کہتا ہے وہ بہوکوف ہے بیٹا تو میری اچھی بیٹی ہو میں نے کہا اچھا اور انہوں نے کہا تا شادی کے بعد میری شادی ہو گئی پھر میں گئی اببو کہا میں نے کہا اببو اب تو میری شادی ہو گئی میں جا کے نوز میں کہا لوں کہتا ہے تمہاری مرزی یہ مجھے نہیں بسند تو میں نے کرائی اچھا اسی پر میں آگا میں تم سے پوچھوں اببو یا کسام اببو sweet of course اب کسام کو آپ کو ضرور دکھانا یہ والا clip ٹھیک ہے بہت میں پوچھیں نہیں میں تب بھی اببو ہوں اببو نے دیکھ لیا مسلا ہو جائے مرنگ شو یا سیریل یا that is so bad کیوں don't do that کیوں ابھی سیریل نہیں یہ نہیں ہو رہا ہے یہ مجھے 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 دیکھو میں کیسے ایک چوز کروں اس کا اپنا مزا ہے اس کا اپنا مزا ہے اس میں ہر مہینے تنکھا جاتی ہے اس میں بہت دیر بعد آتی ہے ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے مرنگ شو یہ بڑا ہوتا تھا کہ تنکھا آئی تھا بڑے اجتے ہیں ارے خرج بھی ہو جاتے تھے ایک مہینے سارے کے سارے تو اگلے مہینے پھر سے آجا جاتے تھے اب اینا اس میں مہم بیچے یہی والا تو کہہ رہے تھے دونوں یہ رو رہے تھے تنکھا نہیں آتی اب تنکھا نہیں آتی اب چیکس آتے ہیں مہیش دوسرا کب آئے گا دے دونا جلدی دے دونا پلیز لیکن جو ایکچوال سنم ہے وہ اندر سے مجھے لگتا ہے وہ ایکٹر ہے ہوں میں مجھے پتا ہو تم ہاں ہوں میں ہے نا ہاں میں ہوں مزادہ ہے یہ تو بیچ بیچ میں ہم لوگ لالچ کر لیتے ہیں تو تھوڑا well of course اگر آپ کا opportunity ملتی ہے اور ایزی بھی ایکچھلی ایزی بھی میں پہ رات ہے بچے کو ٹائم دینے کے لئے کسام کے لئے ہاں اس وقت بالکل سوٹبل تھا بچی بڑی ہوگی so now i have i can do what i want to do اچھا وہ تین چیزیں یا تین لوگ جن کے بغیر سنم سوچ مطلب سنم سوچ ہی نہیں سکتی زندگی کا اببو اممی علایا کسام چار کر دو چلو چار کر اپنا سکتی کرنی چاہیے کسام کی امم باتاو میرا دھو بی میرا گھر کا کچھ بھی خراب جا میں نے کبھی ساہین نہیں gibran بس ایک میسج کرتی تھی وہ گاڑی کھڑی آجائی دھو بھی کپڑی لے جاتی ٹی موزے کی ساس اممہ وہ پانی کی منشین خراب ہوگی وہ آ گیا پلمبر سے مطلب کی اور وہ یوں ہیں یہ پانچ ملد سارے کام بتا تجربہ ہاں امماؤں کی ڈیریکٹری میں پتھان ہے تو پتھان لوگ جلدی جلدی کرتے گا اچھا ہاں جلدی جلدی بھئی ٹائم نہیں ہے پتھان تو مجھے ایک بہت ہو تو غصہ کسام کا زیادہ ہے یا تمہارا کسام بہت سنسبل ہے کسام بہت سنسبل ہے کسام بیتو کی باتوں پر غصہ نہیں کرتا میں تھی سنسبل نہیں ہوں he is very smart and yes he is bossy اور غصہ جب وہ کرتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے لیکن وہ روز روز میں تو روز روز کروں گا اس کی ویلیو نہیں ہوتی تو وہ ایک دفعہ کرتا ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی پتہ ہے میں تم ایک بات دوں پیرنٹنگ کا رول ہے اللہیا کے ساتھ یہ نہیں کرنا کہ ہر چیز پہ ہر چیز پہ ہم ڈانٹ رہتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ریلائز ہوتا ہے یار میری کسی بات کی تو سنی نہیں رہا وہ وقت آ چکا ہے وہ نہیں سنی میری اچھا اللہیا can you please say hi to a no ایسے بچے مجھے تنے برو لگتے تھے اور میرا بچہ ہی نونہوں کر رہا ہے اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اور ماہوں پہ بچے آگے پڑھ رہا تھا کہ ہم بس ہم کہ بچے وہاں ہوں یہ رک جاتا ہے ہم تو کیوں لاہاں کرنے لیچے ایسے ہوتے ہیں Sair τις بیٹی ہے سی ہی ہے وہیں رکھ لتے ہیں کیاہاں کیسے بچے ہیں کیایا چلا تھا بُدھا بابا آ جائے گا یہ ایک دو تین مہینہ تھا اس کے بعد کونسا بڑھا بابا پھر علایا کہتی بڑھا بابا آجائے گا مممہ تمہیں ڈراتی تھی ہاں مجھے ڈراتی تھی اس وقت اگر آپ کو تھوڑی بہت آوازیں آئیں تو آپ سمجھ لیجے گا کس کی آواز ہیں علایا بھاگ رہی ہے پھر سیٹ پہ لیکن وہ بھاگ رہی ہے سیٹ پہ اور وہ کسی طور پر تیار نہیں ہے کہ وہ یہاں آکے بیٹھے ہیں لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں جلدی آجائے جلدی آجائے آجائے کم آن sit here کم بیبی sit here now okay you comfortable yeah okay sit here اللہ علیکم علیکم اسلام علیکم کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ میری پہلے بھی بیستی ہو چکی ایسے یہ نیا start case اور کچھ نہیں یہ بھی phase ہے یہ ایک مہینہ ہوگا ہے کہ میں ان سب چیزوں سے گزر چکی یہ بالکل I'm not being friendly phase اس کا خیر ہے خیر ہے خیر ہے so کسی سنتی ہیں دل یا دماغ دل دماغ کی تو میں سن چلتا ہی نہیں ہے میرا Imaran Abbas یا Zahid Ahmed Imaran Abbas Morning Show Nida یا Shaijstha Shaijstha نہیں نہیں Shaijstha Nida بھی بہت اچھی ہے As a person میں بات کر رہی ہوں Nida بھی بہت اچھی ہے As a person as a host دونوں آپ بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے اور Zahid بھی بہت اچھا ہے اچھا یہ بہت difficult questions ہوتا ہے I know یہ بہت اچھے آپ نے کہہ تو دیا کیا ہوگا You're taking out your nose Go away No Okay Okay کون میک اپ زیادہ کرتا ہے Ehsan Khan یا Muneeb میں نے دیکھا نہیں Muneeb کو کاریب سے لیکن لگتا تو ہے کہ Muneeb کرتا ہے Ehsan تو ہے ہی پیارا ہم ہم کارتا تو ہوگا بلشان تو لگاتے ہوگا ایسان تو ہے نا اٹھارا یاسر نواز کی موی کروگی یا نبیل کوریشی کی باتا نہیں مجھے سکرپ دیکھنے پڑے گی جس کی سکرپت اچھی ہوگی میں نہیں جاری نا میں تو نام پہ جاری ہوں اب تک ان کے مویز دیکھی ہیں نا ہاں میں نے دیکھی ہیں دیکھیں نبیل کوریشی کی مویز اب مجھے بتاؤ کہ فیمیل ایکٹر میں ہے مہرہ یا مایا مہرہ مہرہ بیٹی کے ساتھ play date یا کسام کے ساتھ romantic date یہ دیکھتا ہے مشکل مشکل play date یا مطلب بچاریا کا خیال کر لو تھوڑا سبھی ٹائم مل جاتا ہے ہمیں اس کے ساتھ مجھے کم ٹائم ملتا ہے وہ اپکا ایرنگ کو مس کر رہی ہے پتا ہے Thank you very much بہت بہت شکریہ I really mean it Thank you very much It was lovely to be on your show آپ نے مجھے بلایا اور مجھے بہت مزایا اور ہمارے ہاں ہم جس انڈسری میں کام کرتے ہیں تو میری بھی دوستی نہیں ہے دوستی مجھے بہت سارے لوگ ہیں کچھ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں بلکل لیکن تمہارے ساتھ مجھے ایسا کوئی problem Thank you so much And I am sure آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی problem نہیں ہوگی آپ کا connection نہیں ہے یہ آپ کے لئے habit کی طرف سے اور یہ آپ کے لئے نورمہ کمال کی طرف سے نورمہ کمال کی طرف سے How sweet thank you so much بہت شکریہ Allah we got gifs اب ختم کردیں کیمرہ بند کردیں پلیز کیمرہ بند کردیں آپ دیکھ رہے ہیں شاہستہ لودی کو official youtube channel اس کو subscribe کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں